اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مانتا ہوں اہم خبر پر ایک نظر کورونا تیسری لہر کی اشتہار بازی کا اثر کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے لہٰذا سرہدی لاکھوں میں ویکینڈ کرفیو سبتے بھی جاری رہے گا پر بلغام سے قریب آجرہ اور گڑھ انگلت جانے کی اجازت کرناٹک حکومت کی جانب سے دی گئی ہے واضح رہے کافی لوگ بلغام سے مہاراشت کرناٹک کے قریب مزدوری کے لیے آتی جاتے رہتے ہیں جنہیں روکنے سے تنو کا مہر پیدا ہوا تھا پولیس کی جانب سے لاٹی چارج بھی کی گئی تھی آخر کار آزرہ گڑھ انگلت کے لیے دونوں ریاستوں کی جانب سے اجازت دی گئی ہے جس سے فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور اور کسانوں نے اتنی نانکہ اظہار کیا آج بلغام زلہ میں ایک فیصد سے بھی کم پوزیٹیو مریض کی تائداد پائی گئی پوزیٹیو مریض کی تائداد سائنٹالیس رہی تو ڈسچارج مریضوں کی تائداد انچالیس رہی اور تین لوگوں کی مہر کورونا سے درج کی گئی ہے آج جلنگر بلغام میں ہوتل کوسر باغ کا افتتائی اجلاس عمل میں آیا شہر بلغام میں بہترین ذائقے کے مرکز کے طور پر کوسر باغ میں عوام ایک بار ضرور آنے کی بات ہوتل کے مالک انہات اللہ کی تور نے کہی واضح رہے کہ ہوتل کوسر کے نام سے ابباس علی کی تور نے اس ہوتل کو شروع کیا تھا اب دوبارہ اسے نئے انداز میں ابباس علی کے فرزند انہات اللہ نے شروع کیا ہے بلغام شہر میں ہوتل نگر میں یہ نیا ہوتل ہوپن ہوئا ہے یہ ہمارا کم سے کم تیس سال سے ادھر اپن ہوتل ہمارا ہے اور سب سے گزارس ہے کہ ادھر آ کے آئے نا اسو ہٹیل کا اور سائیکہ لے کے آ کے جائے آج کیرل سے سائیکل کے لئے کشمیر تک کا سفر پر نکلے تین کولیس ترواؤں کی آمد بیلغام میں ہوئی ان کا استقبال بیلغام لوجت میں کیا گیا اور ان کی شالپوشی گلپوشی فرمائی گئی اس وقت ساجیت جنگو شیخ گلاب جنگو شیخ کیاپٹن پردیپ ڈاکٹر سمیر شیخ فضل خان پتھان آریف کڑگری اور دگر ذمہ دار حاضرات شریک رہے اس وقت سائیکلنگ آسوشن کے ساجیت شیخ نے کہا کہ یہ تین نوجوان سائیکلر اس پیغام کو عام کرنے کے لئے کشمیر تک کے سفر پر نکلے ہیں کہ کورونا لاغ ڈاؤن میں گھروں میں بیٹھے تھے جنہیں سہت مندی پر توجہ کے ساتھ کھلی فضاؤں میں تفریق کے شوق بھی رکھنے کی بات کئی تین سائیکلر شہلا شان اور شامل کا سبھی نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے نوجوانوں کو سائیکلنگ کی طرح بھی توجہ کی بات کئی گئے یہاں بے اکتر دیوان اپنے کھرل سے شہلا ترکن شان اور شانو کے انہوں اپنے ساتھیں کھرل سے سائیکل کے ادھل سے کشمیر جانتے ہیں کشمیر کے لئے جانتے ہیں کھرلہ سماج کے طرف سے ہم سب کے طرف سے ایک چھوڑا سا فیلی سیدیشن س طرف سے ایک چھوڑا سکمینا کے بات ک پر چھوڑا سایا ہم well بڑھ سے یہ دو ہنمی ہم گھومنے کے لئے پورا بھارت دیکھنے کے لئے 15 دیز پہلے ہمیں ہمارا یہ یاترہ شروع کیا دا ابھی ہم بلگا میں ہے راستے پہ آپ کے جیسے لوگوں کے ملکے ملکے ہمارا یہ ہمارے ٹراول پوریا کرنا ہے ہمارا پاس تو زیادہ وقت ہے ہمارے لئے کوئی کمیٹمنٹ ایسے کچھ نہیں ہے ابھی تو ہم پری ہے ہم ساں پریا کرنا ہے ہمارا یہ جو ڑ Ondرز میں کی لئے پلائن کیا ہے اس کی اندر ہی ہمیں کر ستے ہیں وہی ہمارا پلای آج ہمارے سائکلنگ میں ہمارےنڈا کے ن dign ہے ان کے بارے میں ہمیں چھوٹا صاد کرکے ہیں ہمارے گریسست آپ اور ہمارے sn، ہمارے صرفעל ہے اور آج یہ پرگرام ہونا تھا تا گربڑ میں ہوگا گیا اور یہ اکچہ اور کرنے کا تھا بلگام ڈسٹرک سائیکلنگ آسوشن کا وائس پیزنٹ ہوں اور یہ جو کھیرل سے بچے لوگ آئے ہیں یہ خوشی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ نے ملا ہے اور یہ آ کے ملے ہیں ہم کو ایک اچھے موٹی سے انہوں نے باہر نکلائے کہ پورا تشمیر تک ان کو جانا ہے سعودین کا ان کا سفر ہے اور خدا ان کو کامیاب کرے اور ان کا موٹیو جو ہے وہ کی بچے ایسا سائیکلنگ کریں ایکٹیو رہے گے اور جو کوویڈ کا پینڈیمک چل رہا ہے اس کے دور میں وہ لوگوں سے ملنے جننے اور بات کرنے کے لیے نکلے ہیں آج پھر کسانوں کے جانب سے بھیجلی کے نیچگرن کو لے کر احتجاج کیا گیا اور حکومت کو کسان مخالف ہونے کی بات کہتے ہوئے کہ تو میں حکومت کی جانب سے بورویل کو میٹر بٹھانے کا مطالبہ پیش کیا گا اس وقت کسیر تائر اپنے کسان شرک رہے ہنڈلگا سنٹرل جیل کے سپریٹینڈنٹ کرشن کمار کے گھر پر ایسی بی کی جانب سے چھاپا ماری کی گئی حاصل تلا کے مطابق تمیلانو کے سابق وزیرے آلہ جیل علیتہ کے اعزاموں کے مدنظر ہنڈلگا سنٹرل جیل کے سپریٹینڈنٹ کرشن کمار کے گھر پر ایسی بی کی جانب سے چھاپا مار گا ہے جبکہ شرکل انٹرل جیل بینگلور کی پر اپن آگرہ جیل میں دیوازہ رہے کے کرشن کمار اس سے پہلے بینگلور پر اپن آگرہ جیل میں سپریٹینڈنٹ تھے دوہزار آٹرہ کے اس معاملے میں تفشیق جاری ہے جس کے چلتے چھاپا ماری عمل میں آئی ہے ایسی اطلاع حاصل آج کی سب سے اہم خبر ہے کہ کارپوریشن چناؤ کا اعلان کیا گیا آخر خواہش مند حاضرہ جو کافی عرصے سے کارپوریٹر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے آخر ان کا خواب سچ ہونے کا وقت آئی گیا بہرال کافی وقت لگا کہ وارڈ کی تعمیریں نہ ہو یا پھر ریزرویشن کو لے کر کافی عدالتی فیصلے بار بار تبدیل ہوئے کئی بار سٹیل آیا گیا کچھ لوگ آج بھی کارپوریشن چناؤ نہ ہو اس کی تمنہ کر رہے پر اس بار شاید چناؤ ہو کر ہی رہیں گے کیونکہ ویسے میں کافی لیٹ ان کی دیری ہو چکی ہے آگ دو پر میں جب اعلان ہوا تو کافی لوگ نیند سے اچانک جا گئے کیونکہ یہ اعلان صدمے سے کم نہیں تھا کیونکہ کچھ ہی دینوں کا وقت ملا ہے لوگوں تک امیدوار پہنچنے کے لیے حکومت کی جانت سے اچانک یہ فیصلے پر آج بھی امیدواروں کو پہلے والے وارڈوں پر چناؤ ہوں گے یا درمیان میں دیا نئے فیرست کے مطابق ہوں گے ہر جو بھی ہو پر چناؤ ہو رہے یہاں کافی اچھی خبر کہہ سکتے اس بار پارٹی کی نشان پر بھی چناؤ لگنی کی بات کہی جاری ویسے پچھلے ایک طویل عرصے سے بیلغام کارپوریشن پر مراتی لوگوں کا تسلط رہا کیونکہ بیلغام شہر اور اطراف میں مراتی لوگوں کی کافی زیادہ تائدہ تھا ان کے مراتی زبان بولنے والوں کے لیے ہزار یمیہ چالیس وارڈو پر جیت درج کرنے کا اعلان کر چکے لیکن یہ حبیث سچ ہے کہ اب پہلے والا دم خام سمیتی میں نئی را پر پچھلے لوگ سبا چناؤ میں جس طرح سے مراتی اوٹروں نے متحد ہو کر اوٹنگ کی اور لوگ سبا میں شوہ مشڑکے کو ایک طرف اوٹنگ کر مراتی قوت کا مزارہ کیا تھا اگر اسی طرح کارپوریشن انتخابات میں مراتی امیدواروں کو جتانی کی کوشش کی جائے تو تصویر بدل سکتی ہے پر اس کی امید بھی بہت زیادہ نہیں ہے ایسا کہہ سکتے ہیں وہی کانگریس و یا باجپا ملکی ستھکی پارٹیوں میں مراتی قرنڈ امیدوار دیے جائیں گے یہاں بھی اتنا ہی سکتے ہیں کانگریس کی جانب سے ستھیجار کے اوڑی مراتی قرنڈ لوگوں میں کچھ عد تک گرفت رکھتے ہیں لہٰذا کانگریس پارٹی میں کچھ لوگ لکشمی باڑھ کر کے نتدیک ہے تو کچھ ستھیجار کے اوڑی کے کچھ فیروسیٹ یا راجوسیٹ کے قریبی ہے جو پارٹی سے ٹکٹ مان سکتے ہیں وہی اردو بھاشی کہنے مسلم کارپوریٹر جتنے کی امید کتنی ہے یہاں بھی سوال ہے میں اور یہاں ذمہ داری اگر امانداری سے بتائی جائے تو محلے کی جماعتوں پر آتی ہے امومہ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ آخر میں ایسا امیدوار کو جتا جاتا ہے جسے کارپوریٹر کی کوئی معلوم آتی نہیں رہتی اگر پہلے اور اب کی سیاست کو دیکھا جائے تو کافی حد تک فرق آ چکا ہے اگر پندرہ بیس سال پہلے آج کی طرح ماہول نہیں تھا پر اردو کارپوریٹر کی تائدات ویسے بھی گھٹی گئی میں کسی کو صحیح ہے کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتا لہٰذا جماعت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں گھٹر لائٹ ڈرینیج کچھ رہی ہے اب بڑے مسئلے نہیں رہے سہد چکچا روزگار جس پر سوال اٹھانے والے لوگوں کی ضرورت ہے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اپنی ذمہ داری نہیں نہیں بھاری اور اگر جماعت کچھ کہہ بھی دیتی ہے تو محلے کے نوجوان منمنی فیصلے لیتے رہتے وارڈ میں ایسا کارپوریٹر چھنا جائے کہ اسے خود کو معلوم ہو کہ کارپوریٹر میں اپنے محلے کے لیے کس مسئلے پر آواز اٹھائی جائے جب کارپوریٹر کے آئیوان میں کارپوریٹر بولنے لگے تو سامنے والوں کے دلوں پر اپنا ایک نقش چھوڑ دے ہم نے سنا ہے کہ پہلے ساتھا ٹورتو کارپوریٹر آتے تھے آئیستہ آئیستہ ہٹتے گئے اب اسے کون ذمہ دار تھا یا کس کی ساجیش تھی لیڈر غلط تھا یا عوام کا فیصلہ صحیح نہیں تھا یا غلط تھا یا بحث اب فیضل ہو چکے پر اب بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کا وقت آگا ہے محض بنیادی ضرورتوں پر بحث مباسے یا سوالات اٹھانے نہیں ہے بلکہ وارڈ ایک معاشرہ کا حصہ ہے یہاں سے سکول کولیجز بازار بسوں کی سہولتیں اسپتال تک پہنچنے میں کیا دکھت آ رہے ہیں آخر کیوں مسلم محلولوں کو ہی بنیادی ضرورتوں سے محروم کیا جاتا ہے آخر کیا بات ہے کہ سمارٹ سٹی یہ نام پر کروڑوں تو منظور کیے جاتے ہیں پھر یہ کہی سماج کے محلے کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے شہر کے نچلے علاقوں میں خصوص انقلیتی معاشرے کے لوگوں میں جرم کمیار کیوں بڑھ رہے ہیں کیوں نشے کے عادی نو جوان بنتے جا رہے ہیں تمام مسائل بھلے یعظیر لگتے ہوں پر ایک سماج اسی طرح سے بہتر یا صاحب شخص بن سکتا ہے اگر کارپوریٹر اپنی ذمہ داری بخوبی نبات آئے اب سوچ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے یہاں تو ہر گھر میں ایک ہیٹر بننے کی پھر آنکھ میں کسی محلے میں جوہاں کھلنے والے لڑکے پکڑے جاتے تو آخر اس کے لئے کون ذمہ دار پولیس انتظامیاں کو لے کر ان کی حکڑی کیوں نہیں رکھا لی جاتی جماعتوں کے ذمہ دار محلے میں نشےڑی گانجا نوشی کرنے والوں کے تعداد بڑھ رہی ہے تو چوکر نہ رہنا ہوں گا کس کی ذمہ داری ہے اور یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کچھ سخت فیصلے کچھ لوگوں کو آگے آ کر لینے ہوں گے ہر کوئی اگر اپنا دامن بچانا چاہتا ہے تو برائی کی آگ گھر تک پہنچے گی اور ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کسی محلے کا پہلا شہری اسیریہ کا کارپوریٹر ہوتا ہے جماعت جماعت کی زندہ دار ادارے تنظیم دین جماعتوں کا بھی اس میں کردار ہے مہت تسبیح کے من کے ہلانے سے معاشرے کی برائیاں کم نہیں ہوتی دھروں سے باہر آ کر دو لوگ جھگڑ رہے تو سلوہ کرنے کی کوشش کریں نفیل عبادتوں سے بھی افضل ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں کسی بھی معاملے میں دلچتی نہیں رہتی اور یہ زندہ دار بنے بیٹے رہے تھے اب بہت ہو گیا بدلو جسم سے کائنی سستی نکالو تمہیں مٹانے کی ساجشیں چلی جاری آج بھی گفلت کی نیند میں سو رہے ہیں لہٰذا جو بھی چھنا ہو کارپوریشن سے لے کر لوگ سوا تک چوکن نہ رہے سنجیدگی سے گاوڑ کر ایسے فیصلے لینے کی کوشش کریں کہ ملت کا مفات ہو بھلے کسی بھی پارٹی سے رہو پہلے معاشرے کا بھلا سوچو اور ویسے بھی کورونا کے دور میں کچھ نئے چہرے اوبر کر آئے ہیں جنہوں نے کوویڈیا پھر لوگ ڈاؤن کے دوران خدمتیں خلق کو انجام دیا ہے مطلب جو پہلے کارپوریٹر بن چکے تھے اور پھر اس بار کارپوریٹر کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو نئے سماجی خدمتگار چنوٹی بن سکتے ہیں اب یہاں بھی دیکھنا ہے کہ کیا پھر وہی پہلے والی رفتار کی طرح آخر دن پیسے اور بریانی پر سودا ہوتا ہے یا پھر آئے سے امیدوار کو اس بار جت آنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو یقینی طور پر معاشرے کے اچھے بورے وقت میں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے حاصل طلا کے مطابع عرضی داخل کرنے کی تاریخ سولہ آگست سے تیس آگست تک عرضیوں کی تفسیر چوبیس آگست کو امیدواروں کو عرضی پیچھے لینے کی تاریخ چھپیس آگست اوٹنگ کی تاریخ تین ستمبر اور نتیجے چھے ستمبر کو ظاہر ہوں گے بلغام کے ساتھ حبلی دھاروار بلدی انتخابات بھی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ اس بار کیا سیاسی پارٹیوں کا رسوق نظر آئے گا یا پھر پہلے کی طرح عوام محلے کی نمائندوں کو ہی جتاتی ہے اب پہلے کی طرح بے خبر رہنے سے با خبر رہنے سے تمہاری ہر حرکت کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے ہر شخص ایک ذمہ دار شہری ہے اس بار باج پاک کانگریس امائم آمد میں پارٹی ارپی آئی یا میئس کس متازوار ہے دیکھنا ہی کہ عوام کس سوچ بوچ کا مزارہ کرتی ہے انتظار رہے گا چھے تاریخ کا کہ کیا وہاں کہیں ہماری سوچ بدلی ہے یا پھر پستی کا شکار ہوتے اتحادی دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ